امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جو اپنے غصے کو پینے والے تھے وہ امام جو اپنے غصے پہ غصے کا اظہار نہیں فرماتے تھے اپنے غصے پہ ضبط اور قابو رکھتے تھے اسی لئے امام کو قاظم کہا جاتا ہے کس طرح صلح رحمی فرمائی کس طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے ہر وقت عباسیوں کو حارون کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ لوگ امام کی طرف اگر متوجہ ہو جائیں گے اور امام کو اپنا مرجع تسلیم کر لیں گے تو ممکن ہے ہماری حکومت کے لئے کوئی خطرہ پیدا ہو جائے حارون مدینہ آیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے حارون نے قبر پیغمبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابن عم کہتے سلام کیا اے میرے چچا کے بیٹے میرا سلام ہو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں رسول کا رشتہ دار ہوں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اٹھے اور قبر پیغمبر پہ پہنچ کے السلام علیکہ یا اباتا کہتے سلام کیا اے پدر بزرگوار میرا آپ پہ سلام ہو میرے محترم سامعین حارون نے قبر پیغمبر پہ کھڑے ہو کے یہ جملے کہے تھے کہ یا رسول اللہ میں معذرت خواہ ہوں میں آپ کے بیٹے موسیٰ قاظم کو گرفتار کرنے آیا ہوں اس لیے کہ آپ کی امت میں مسلمانوں میں فتنے کا اندیشہ ہے میں معذرت خواہ ہوں اور میں گرفتار کرنے آیا ہوں مسجد نبوی سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو حالت نماز میں بعض روایات کے مطابق گرفتاری کا حکم دیا گیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا اور جب مدینہ سے چلنے لگے تو دو محمل تیار کیے گئے ایک محمل بسرہ کی طرف روانہ کیا گیا ایک محمل کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا تاکہ یہ معلوم نہ ہو سکے کہ امام کس محمل میں تشریف فرما امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو مدینہ سے سیدھا بسرہ بھیج دیا گیا فضل ابن ربی کے قید خانے میں قبلہ امام کی صیرت دیکھئی ہے حرون کا حکم تھا کہ ہر طرح کی عذیت کی جائے امام کو لیکن فضل ابن ربی کے جب زندان میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پہنچے امام کا سار دن عبادت خدا میں صرف ہوتا تھا عبادت خدا میں وقت گزرتا تھا تلاوت و دعا کے علاوہ کوئی کام فضل کہتا ہے مجھے نظر نہیں آیا امام کا یہ امام علیہ السلام کا کردار تھا یہ امام علیہ السلام کی صیرت تھی کہ فضل ابن ربی حارون کو لکھتا ہے کہ جس شخص کو تم نے میری قید میں رکھا ہے میں نے سوائے نیکی کے اس سے کچھ اور نہیں دیکھا ہے مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہیں یہ نہ ہو یہ بد دعا کر دیں اور ہماری تباہی کا سبب ہو جائے لہٰذا اس کو بلا لیں آپ یا میں ان کو رہا کرتا ہوں یہ میں ان کو زندان میں رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ بلا یہ تھا کردار اور امام علیہ السلام کو جو فضل ابن ربی کی قید میں رکھا گیا وہ ایک نظر بندی کی قیفیت تھی اور قید خانے میں رہتے بھی امام دین کی نسرت کرتے تھے دینِ الہی کی خدمت کرتے تھے لوگ آتے تھے لوگوں تک دین پہنچاتے تھے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے فضل ابن ربی کہ اس خط کے بعد حارون نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو بسرہ سے بغداد بلوایا اور بغداد میں قید کر دیا کبھی فضل ابن یحییٰ کے قید خانے میں فضل ابن یحییٰ کی یہی قیفیت تھی اس نے کہا کہ میں نے امام سے کچھ نہیں دیکھا امام سے جو نرمی کرتے تھے حارون نے ان پہ سختی شروع کر دی کہ امام سے نرمی کیوں کرتے ہو پھر سندھی ابن شاہق کے قید خانے میں امام علیہ السلام کی زندگی امام کی صیرت میں یہ جملہ امام کی زندگی میں یہ جملہ امام کے حالات میں یہ جملہ ملتا لا يزالو یمتاقلو من سجنن الہ سجنن امام کی جو زندگی گزری وہ ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں جو زندان کے داروگے تھے وہ حضرت کے کردار اور عبادت سے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ کیا جرم ہے اس شخص کا کیوں اسے ہم قید میں رکھیں ان تنصر اللہ ينصركم یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اللہ رب العزت قلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اور مفسرین نے لکھا کہ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد ان تنصر اللہ ينصركم ویسبت اقدامكم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا ویسبت اقدامكم اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ دین خدا کی نصرت میں مشکلات آئیں گی مسائب آئیں گے پریشانیاں آئیں گی علام آئیں گے لیکن یہ وعدہ پروردگار ہے کہ اگر تم نصرت دین خدا کے لیے میدان میں اترو گے اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا ویسبت اقدامكم اور پھر اس راہ حق و حقیقت میں تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور دیکھئے امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی زندگی میں زندان میں جب امام تھے بغداد میں تو بغداد کی زندگی جو تھی وہ بھی زیادہ حصہ حضرت کا نظر بندی کے عالم میں گزرا اور نصرت دین خدا کرتے رہے راہے ہدایت لوگوں کو دکھاتے رہے ایک دن ایک بازار سے گزر ہوا امام موسیٰ قازم علیہ السلام کا بغداد کے ایک گھر کے دروازے سے گزرے گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی رکس و سرود کی محفل سجی تھی این اسی عصنا میں گھر کی ایک کنیز گھر سے باہر نکلی کڑا پھینکنے کے لیے امام موسیٰ قازم علیہ السلام نے کنیز سے پوچھا یہ بتا کہ تیرا جو گھر کا مالک ہے تیرا جو آقا ہے وہ بندہ ہے یا آزاد ہے عبد ہے یا آزاد ہے کنیز کہتی ہے میرا مالک میرا آقا وہ کسی کا عبد کیوں ہوگا وہ کسی کا بندہ کیوں ہوگا وہ آزاد ہے امام علیہ السلام نے فرمایا سچ کہتی ہے کہ وہ آزاد ہے اگر کسی کا بندہ ہوتا تو اس کی بندگی کرتا اس کی نافرمانی نہ کرتا اتنا جملہ فرما کے امام موسیٰ قازم علیہ السلام آگے بڑھ گئے کنیز گھر آئی مالک نے پوچھا کس سے باتیں کر رہی تھی کہتی اس طرح کی ایک نورانی شخصیت تھی اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تیرے گھر کا جو آقا ہے مالک ہے وہ آزاد ہے یا بندہ انہیں کیا کہا کہتی میں نے کہا وہ آزاد ہے انہوں نے کیا کہا کہتی انہوں نے کہا ہاں سچ کہتی ہے کہ وہ آزاد ہے اگر بندہ ہوتا تو اس کی بندگی کرتا نہ فرمانی نہ کرتا امام علیہ السلام کا جملہ جب کنیز کی زبان سے اس گھر کے مالک نے سنا بوشر جس کا تاریخ نے نام لکھا ننگے پاؤں بیٹھا تھا وہ پاؤں میں جوتا نہیں تھا اس جملے نے اتنا اثر کیا اس کے دل پر ننگے پاؤں اٹھا دوڑا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی خدمت میں قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا مجھے معاف فرمائیں اور خدا کی بارگاہ میں میری مغفرت و بخشش کی دعا کریں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اللہ کا بندہ بن کے جیوں گا میں اس کی بندگی میں رہوں گا اس کی نافرمانی نہیں کروں گا امام علیہ السلام کے سامنے اس نے توبہ کی پھر یہ بشر بشر حافی کہلایا ننگے پاؤں توبہ قبول ہوئی تھی پھر زندگی بھر اس نے جوتا نہیں پہنا تائب آل محمد کے نام سے دنیا اسے جانتی تھی اور پھر میرے محترم سامین یہ اتنا صحبہ حکمت و دانا ہو گیا تھا ننگے پاؤں چلتا تھا لوگ کہتے تھے بشر تو پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنتا گشر کہا کرتا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے زمین کو اپنا فرش قرار دیا ہے کہتا تھا میں کون ہوتا ہوں اللہ کے فرش پہ جوتے پہن کے چلنے والا میں کون ہوتا ہوں اللہ کے فرش پہ جوتے پہن کے چلنے والا تائب آل محمد اور پھر خدا بند عالم نے کس طرح سے اس کی توبہ کو قبول فرمایا روایت میں جملہ پڑھا کہ جن گلیوں سے یہ بشر حافی گزرتا تھا ان گلیوں میں جانور گوبر نہیں کیا کرتے امام علیہ السلام اس نظر بندی کے ایام میں بھی قید کے ایام میں بھی لوگوں کو تبلیغ دین کرتے رہے راہ حق کو حقیقت دکھاتے رہے راہ حق کو حقیقت دکھاتے رہے